اسلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہوم رپیر ڈی آئی وائپر اگر کوئی لکڑی کی بنیوی چیز ہو چاہے چیر ہو چاہے ٹیبل ہو چاہے کوئی ڈیکوریشن پیس ہو جب وہ ٹوڑ جائے تو ہم کیل کہاں سے لائیں اور کیل کا کیا سائز ہونا چاہیے کیلوں کے کون کون سے سائزز ریگورر چلتے ہیں اور ان کی موٹائی کا کیا نمبر ہوتا ہے کیل دو طرح کے ہوتے ہیں ایک لکڑی کے اندر لگانے کے لیے اور ایک دیوار کے اندر لگانے کے لیے لکڑی والے کیل لوہے کے ہوتے ہیں اور دیوار کے اندر لگانے کے لیے سٹیل کے کیل یوز کیے جاتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے آدھی انچ سے تھوڑا سا اوپر جس کو پونی انچ بولتے ہیں پونی انچ کا کیل ہے یہ پونی انچ اکثر جو ہمارے گھروں میں سیف علماریاں ہم بنواتے ہیں جو شیٹ آتی ہے وہ ریگولر پونی انچ کی شیٹ ہوتی ہے اس سے نیچے آدھی انچ کی بھی آتی ہے لیکن پونی انچ کی شیٹ کی پوری سیف علماری بنائی جاتی ہے تو اگر سیف علماری کے اندر آپ نے یہ کیل لگانا ہو تو یہ سائز نہیں لگے گا کیونکہ یہ پونی انچ کا ہے اور آپ کی جو شیٹ کی مٹائی ہوگی وہ بھی پونی انچ کی ہوگی اس لیے فائدہ نہیں ہوگا آپ کو ہر قسم کے کیل کے اندر لکڑی کے اندر جو بھی کیل آپ لگاتے ہیں اس میں دو طرح کے کیل ہوتے ہیں ایک تو ٹوپ لیس ہوتے ہیں اور ایک ٹوپ والے یہ ہے ٹوپ والا اس کے اوپر جو ہیڈ آپ کو دکھ رہا ہے یہ ہے اس کو ٹوپ کہتے ہیں ٹوپی والا کیل ہے یہ ایک ٹوپ لیس ہوتا ہے جس کے اوپر اس طرح کا ٹوپ نہیں بانا ہوتا کسی جگہ پر وہ یوز کیا جاتا ہے اور کسی جگہ پر یہ یوز کیا جاتا ہے ٹوپلیس ایسی جہاں پر یوز کیا جاتا ہے جہاں پر ہم نے فنشنگ کا کام کرنا ہو اور وہ بھلا کیل ہمیں شو نہ ہو اس لیے ٹوپلیس کیل یوز کیا جاتے ہیں جو ہمارے گھروں میں ریگولر ہم یوز کر سکتے ہیں لوہے کے کیل اس میں ہیں ایک انچ کا کیل اور پونی انچ کا کیل اور اس کے بعد ڈیڑھ انچ کا کیل یہ ہے ڈیڑھ انچ کا کیل چودہ نمبر ہے اس کا یہ بھی ٹوپلیس ہے یہ دیکھئے یہ ہے ڈیڑیچ کا کیل جو کہ اس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں ٹوپس اس کی جو اوپر سے ٹوپ ہے وہ بہت ہی کم ہے یہ لکڑی کے اندر چھپ جاتا ہے اور اس کے بعد میں فیلنگ کرنے کے بعد پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہاں پر کوئی کیل لگا ہوا تھا کہ نہیں یہ موٹا کیل ہے یہ بھی کافی جگہ پر ہم گھروں میں یوز کر سکتے ہیں لکڑی کی لکڑی کی بنیوی کسی بھی چیز میں اور بھریق میں آئیں یہ دھو انچ کا کیل ہے اور اس کی موٹائی ہے سترہ نمبر ان کا سائز ہے نمبر ہے اس کا سترہ نمبر چودہ نمبر ڈیفرنس آپ خود دیکھ سکتے ہیں ایک بھریق ہے ایک موٹا موٹا کیل کسی کسی جگہ پر جو نئی لکڑی ہو اس کے اندر ہم موٹا کیل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو پرانی لکڑی بن جاتی ہے وہ کافی کڑک ہو جاتی ہے اس لیے اگر موٹا کیل وہاں پر لگانے کی کوشی کریں گے تو وہ لکڑی پھٹی آئے گی وہاں سے اس لیے بھریق کیل وہاں پر یوز کیا جاتا ہے ایک اس سے بھی بھریق کیل آتا ہے جو کہ بیس نمبر ہوتا ہے وہ بہت ہی بھریق ہوگا چلیئے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی ایک انچ کا کیل اس کا نمبر ہے بیس یہ آپ کی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اس لکڑی کی بنیوی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کو کون سا کیل لگنا ہے اگر بہت ہی فنشنگ میں بنیوی وہ چیز ہو بھریق بھریق لکڑیوں سے بنی ہو تو اس کے اندر بھریق کیل لگے گا موٹا کیل لگ نہیں پائے گا اور جگہ بھی دیکھنی پڑتی ہے جس جگہ پر وہ کیل لگنا ہے کیا وہاں پر موٹا کیل لگنے کی جگہ ہے یا نہیں اگر نہیں تو پھر یہ بھریق والا کیل یوز ہوگا یہ بیس نمبر کیل ہے یہ ٹوپ والا ہے ایک ٹوپس ہوتا ہے جو کہ لکڑی کے اندر چھپ جاتا ہے لکڑی کے اندر لگانے کے لیے آپ کو لوہے کے کیل یوز کرنے پڑیں گے اور دیوار کے اندر لگانے کے لیے آپ کو یوز کرنے پڑیں گے سٹیل کے کیل سٹیل کے کیل ان کے اندر بھی نمبرز ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹائپ کی دیوار کے اندر آپ لگانا چاہتے ہیں اگر آپ نے پکچر ہینگ کرنی ہے دیوار کے ساتھ کوئی سینڈری لگانی ہے کروک کو ہینگ کرنا ہے بہت ساری گھروں میں اور خاص طور پر کچن میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لٹکائی جاتی ہیں تو اس کے لیے جو میں یوز کرتا ہوں وہ ہے ڈیڑھ انچ کا کیل اور اس کے نیچے ایک نمبر کیل اور اس سے نیچے پونی کا کیل ایک انچ سے تھوڑا سا کم اور آدھی انچ سے تھوڑا سا زیادہ ڈیڑھ انچ کا کیل میرے کافی یوز ہوتا ہے کام کیا ہوتا ہے ایون کے یہ جو آپ کیاری دیکھ رہے ہیں سوری یہ جو گھرل دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے ہینگ کیا ہوا ہے only ڈیڑھ انچ کے کیل وہی جو ابھی آپ کو دکھائے سترہ نمبر موٹائی والے تین کیل لگائے میں نے دو سائڈوں پر اور ایک سینٹر میں تو اس کے ساتھ میں ہینگ کر دیا اس گھرل کو اور اس کے اوپر کتنا سارا ویڈ بھی ہے پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو دیوار کے اندر لگانے کے لیے آپ سٹیل کا کیل یوز کر سکتے ہیں یہ کسی بھی ہارڈوے شورٹ یہ کسی بھی ہارڈوے سٹورٹ سے آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں سب ہی کیل تو نمبر آپ یاد کر لیجئے بیس نمبر بھریک ہے سترہ نمبر اس سے موٹا سولہ نمبر اس سے بھی موٹا چودہ نمبر اس سے بھی بارہ نمبر اس سے بھی جتنا پیچھے آتے جائیں گے اتنا کیل کی موٹائی موٹی ہوتی جائے گی اور جتنا آگے نمبر لے کر جائیں گے اتنا بھریک ہوگا ایک بیس نمبر سے بھی بھریک آتا ہے لیکن بیس نمبر سے بھریک لے کر ہم کریں گے کیا کیونکہ وہ تو ویسے ہی ٹیڑا ہو جائے گا وہ تو آئی ٹھنگ پلاسٹک میں یوز کیا جا سکے گا امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا ہارڈوے سٹور سے آرام سے مل جاتے ہیں آپ کو یہ تول کر دیتے ہیں ویٹ کرنے کے بعد میں دیتے ہیں بیس یا تیس روپے کا آدھا پاؤ کیل ملتے ہیں کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں یہ تو ویٹ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے سائز کوئی سا بھی ہو نمبر کوئی سا بھی ہو ویٹ کے اوپر ڈیبینڈ کرے گا تقریبا سبھی کی پرائز ایک جتنی ہی ہوتی ہے صرف ویٹ کا فرق پڑ جاتا ہے چاہے بڑا کیل لیں چاہے چھوٹا لیں ویٹ زیادہ ہوگا پیسے زیادہ بنیں گے ویٹ کم ہوگا پیسے کم بنیں گے اور سٹیل کے کیل یہ تو گن کر بھی دیتے ہیں کوئی تو ایک روپے کا دیتا ہے کوئی دو روپے کا کوئی تین روپے کا لیکن میں ایک دو کیل نہیں لیتا ہوں میں ہمیشہ جب بھی لوں ڈیبیا لیتا ہوں ایک ایک چھوٹا سا بوکس ہوتا ہے جس کے اندر تقریباً آدھا کلو کیل ہوتے ہیں تو یہ مجھے مل جاتا ہے کبھی تین سو روپے کا کبھی ساڑھے تین سو روپے کا لیکن ایسی چیزیں ہم گھر میں لیکن ایسی چیزیں میں گھر میں ضرور رکھتا ہوں کبھی نہ کبھی ضرورت پڑھ ہی جاتی ہے کبھی اس کیل کی ضرورت پڑھ جاتی ہے کبھی اس سے چھوٹے سائز کی پڑھتی ہے کبھی اس سے بھی چھوٹے سائز کی پڑھ جاتی ہے تو اس لیے اگر چیزیں ہمارے سٹور میں پڑھی ہوں گی تو کبھی نہ کبھی تو ان کی ضرورت پڑھ ہی جاتی ہے مجھے بہت شوک ہے اس طرح کی چیزیں ہی کٹھی کرنے کا کیونکہ کبھی بھی ضرورت پڑھے تو جب ہم چیز کو استعمال کر لیتے ہیں تو یقین مانیے بہت ہی مزہ آتا ہے کہ دیکھو ہم نے گھر سے ہی چیز لی اور اس کو لگا دیا باہر سے کسی کارپینٹر کو لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہم خود ہی گھر میں یہ چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں تو آپ بھی ہارڈوے سٹور پر جائیے اور وہاں سے کیل لے آئیے جو جو آپ نے یوز کرنے ہیں نمبر تو میں نے بتا دیئے اور سائزز بھی آپ کو بتا دیئے ہیں میں نے لائیے اور آپ نے سٹور روم میں رکھ دیجئے کسی بھی ڈیبیا کے اندر اس کو ڈال دیجئے تاکہ ان کو رسٹ نہ لگے زنگ نہ لگے اور یہ تو ویسے ہی سٹیل کے کیل ہیں جینین سٹیل تو نہیں ہوتا ہے اس میں لوہا بھی مکس ہے لیکن پھر بھی ان کو زنگ نہیں لگتا کسی بھی پلاسٹیک کے ڈیبے کے اندر یا ڈیبیا کے اندر رکھ دیجئے اور اس کو پڑا رہنے دیں جب ضرورت ہو آپ نکال کر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو اوپر سائز ضرور لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ رہ پائے کہ کون سا کیلی ہے یہ اور کتنے نمبر کا اب میں چلتا ہوں خدا حافظ